اب یہاں جو عمران خان اپنی گفتگو میں اس نے یہ لفظ بول لے جو کلپ میں ہیں لوگوں نے مزاک اڑایا زلیل کیا یہ لفظ بول لے یہ کلمہ کفر ہے اور اس پر توبہ لازم ہے اور اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے مسلمانوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ جو توبہ ہے وہ لازم ہے اب یہ اس کو کہتے ہیں یعنی لزوم کفر کہ ایسا لفظ بولا گیا جس پر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم متلے کریں اس شخص کو جسے دین کی خبر نہیں کہ یہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس کے بعد متلے ہو کر بھی جب اگر خدا نخواستہ کو یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں تو پھر بھی ایسے ہی کہوں گا تو پھر وہ ہو جائے گا التزامِ کفر اور لزومِ کفر جو ہے وہ اب اس مرحلہ میں ضروری ہے یعنی حکم تھا جو ہم نے بتایا ہے اور اس پر آگے حکم یہ ہے کہ وہ فوراں توبہ کریں معافی مانگیں اور اس کا التزام اپنے اوپر نہ کریں اگر التزام کریں گے تو پھر مسئلہ سخت ہو جائے گا جس کے اگلے مراحل ہے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی طاقت مجال ہی اس کی نہیں تھی کہ معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلیل کر سکیں یہ کسی بڑے سے بڑے شیطان میں بھی یہ طاقت نہیں تھی تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہ لوگوں نے مذاک اڑایا اور آگے زلیل کیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو یہ زلیل کیا جو ہے ایک تو یعنی حقیقت کے برعکس ہے اور دوسرا یہ شانِ نبوت کے منافی ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے لفظِ زلیل معاذ اللہ سو فی صد توہین سے بھرا ہوا ہے تو آج ہمارے ہاں جو ایک بے احتیاطی کا سلسلہ ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح ولدیت نہیں بدلتی بندے کی جو بھی کر لے جو اس کا باپ ہے وہی شمار ہوگا تو ایسے ہی ایمان بھی اس کے ساتھ ہی رہنا ہے ایمان اس سے کیسے جدا ہو جائے گا وہ جو بھی کر لے پھر بھی اس نے مسلمان ہی شمار ہونا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے یعنی ایمان بہت جلد بندے سے روٹس جاتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ہمیں کت قدر محتاط ہونا ہے اور کتنے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے اور کتنے میں بندہ فسل کے جہنم میں جا گرتا ہے تو لفظِ ذلیل بولنا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بارے میں تو کجا کسی مومن کے بارے میں بولنا بھی جائز نہیں ہے اس پس منظر کو کہ جب ایک مومن راہِ جہاد میں نکلا ہے مثلاً غازی ممتال حسین قادری اگرچہ فانسی بے چڑ گیا ہے جان نکل گئی ہے مگر شریع طور پر لفظِ ذلیل نہیں بولا جا سکتا لفظِ ذلیل جو ہے اس کا حکم تو خود قرآنِ مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کس نے بولا اور اس پر ربِ ذل جلال نے اپنی طرف سے کس انداز میں اس کو رد کیا سورہِ منافقون کی اندر یہ موجود ہے اور تفسیر ابنِ جریر تفسیر ابنِ کسیر تفسیر در منصور تفسیرِ تفسیرِ معصور کے اندر ذکر ہے کہ ایک غزوہ سے جب منافقین واپس آ رہے تھے عبداللہ بن عربی بن سلور اور باقی بھی تھے تو کسی معاملہ پر انہیں رنجش ہوئی تو انہوں نے یہ کہا یقولون وہ کہتے ہیں کون منافق یقولون لَئِرَّ جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ اگر ہم مدینہ منورہ لوٹ کے واپس گئے تو کیا ہوگا کہنے لگے لَيُخْرِ جَنَّا الْعَزُ مِنْهَا الْعَظَلُ کہ ضرور بھی ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس مدینہ منورہ سے معاذ اللہ نہائیت ذلت والے کو نکال دے گا لَيُخْرِ جَنَّا لَامُ نُون تاقید سکیلہ ہے الْعَزُ اس پر اتفاق ہے سارے مفسرین کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے الْعَزُ سے مراد عبداللہ بن عبی بن سلول اپنی ذات لے رہا تھا اور مازاللہ ازل سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لے رہا تھا کہ اپنے آپ کو بڑی عزت والا کہہ رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مازاللہ ذلت کی نسبت کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے عبداللہ بن عبی بن سلول اتنے بڑے جہنمی نے یہ لفظ استعمال کیا اب اس میں آج سب سے پہلے تو یعنی یہ جو قائل ہے لفظ زلیل کا سوچنا چاہیے کہ اس کی زبان کس غلطی کو دہرا رہی ہے اور وہ کتنا بڑا جہنمی انسان تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ لفظ بولا تھا اور اللہ نے اس کا رد کیا تھا اور وہ کتنا بڑا دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو اس پہ رب زلجلال نے آگے رد کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينَ کہ عزت ہے ہی اللہ کے لئے عزت تو اللہ کے لئے ہے یعنی یہ جو لِللہ کو مقدم کیا گیا یہ نہیں کہا گیا لِلَّهِ 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 تو عزت ہے ہی اللہ کے لئے وَلِرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وَلِلْمُمِنِينَ اور انہیں ماننے والوں کے لئے مومنین کے لئے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین جو ہے ان کو خبر نہیں ہے اس بات کی کہ وہ منافقت کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذلہ عزت کی نفی کر کے ذلت کا لفظ بول رہے ہیں تو منافقوں کو پتا نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت ہی عزت والے ہیں کہ جو ان سے منسلے کو اسے بھی عزت مل جاتی ہے اور وہ ان کا در مقام عزت ہے منافقین کا یہ طرز عمل تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معذلہ اس گھٹیا لفظ کی نسبت کرنا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو رب نے بیان کیا کہ یہ لفظ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا ہرگز صحیح نہیں ہے کیونکہ رب زلجلال نے ان کے صدقے اور کروڑوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں تو ان کی اپنی عزت کا مرتبہ و مقام کتنا بلند و بالا ہوگا اب اس سلسلہ کے اندر اس کا جو شان نزول ہے اس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی جب یہ بات پہنچی تو اور تو اور رہا اسی عبداللہ بن عبی بن سلول کا بیٹا اس کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو گیا چونکہ وہ پکا مومن تھا تو امام حمیدی نے اپنے مسند میں یہ لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن عبی بن سلول اب جب واپس مدینہ منورہ داخل ہو رہا تھا تو اس کا بیٹا آگے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا اس وقت تک مدینہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں بیٹا نہیں ہونے 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 دوں گا تو یہ اسی کی چپیڑ اس کے موں پر اتنا فوری رد عمل اس کے بیٹے نے اس کو دیا کہ یہ تمہاری سوچ بڑی خام ہے کہ تم مدینہ منورہ میں جا کے کوئی ایکشن لو بلکہ تم خود مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند نہیں کرتے اس وقت تک تمہیں تمہارا بیٹا مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دے گا اس میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہوئی چونکہ غزوے کے نام میں اختلاف ہے اس لئے میں نے شروع میں صرف غزوہ کہا تو کہتے ہیں کہ قام عبداللہ ابن عبداللہ بن عبیعی تو عبداللہ بن عبداللہ کھڑا ہو گیا عبداللہ بن عبیعی بن سلول کا بیٹا اس نے تلوار نیام سے نکال کے اپنے باپ کے اوپر لہرائی یعنی اس کی گردن کے اوپر ننگی تلوار اس طرح اس طرح کے بلکل مارنے کے لئے تیار ہوتی ہے تلوار نیام سے باہر اور تان کے تلوار اس نے یعنی وہ جو تعالیٰ انہو تھے انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں ڈالوں گا حتی تقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاعز وانال ازل جب تک تم یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عزیز نہیں اعز بھی ہیں یعنی صرف عزت والے نہیں بہت زیادہ عزت والے ہیں اور اپنے بارے میں جب تک تم یہ نہ کہو کہ میں صرف زلیل نہیں بہت زیادہ زلیل ہوں تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو اس نے پھر باقیدہ کہا محمد الاعز وانال ازل کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعز ہیں بہت زیادہ عزت والے ہیں اور اپنے بارے میں اس نے کہا میں بہت زیادہ زلیل ہوں تو پھر یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے غلام نے اپنے باپ کو یوں تلوار کے سامنے کھڑا کر کے اس سے یہ کہلوایا ہے فبالغت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعاجبت ہو تو سرکار کو یہ بات بڑی پسند آئی وشاکرہ لہو تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جزائے خیر کی دعا بھی فرمائی کہ یہ تم نے بہت اچھا کیا موت کا کوئی پتہ نہیں اس سے پہلے پہلے جلدی ہی جو کہ موت تو دوگمنٹ کے بعد بھی آسکتی ہے ایک منٹ کے بعد بھی آسکتی ہے تو یہ فکر آخرت کا اہم پیغام ہے